بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے تو یہاں پہ ہم بنانے لگے ہیں دو ہم بنائیں گے رول چیزی رول ویجیس ٹیبل اس میں ڈال کے اپنی پسند سے آپ ڈال لیں جو بھی آپ کو بنانے ویجیس ٹیبل پسند کرتے ہیں آدھا کلو میدہ لے لیا اس کے اندر سرونگ سپون جو ہوتے ہیں وہ دو بھر بھر کے ڈال دیں گے اور ون ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے نمک کا بہت بھر کے نہیں ڈالنا بس پورا پورا ہی اور اس کو اس طرح سے میکس کر لینا ہے اچھی طرح سے گوندنے سے پہلے پھر اس نارمل ہم لیں گے پانی اس طرح سے سارا جو میدہ آنا وہ گوند لیں گے میدہ بہت نہ تو سخت گوندیں گے اور نہ ہی بہت نرم گوندیں گے نارمل والا ہم گوندیں گے اس طرح سے جب سارا میدہ کٹھا ہو جے گا پانی ہمیں تھوڑا ہی اس میں ڈالنا ہے اگر ہاتھوں کو جوڑا ہونا تو ہم نے آئل لگانا ہے آئل لگا کے پھر اس کو گوندنا ہے پانی نہیں لگانا گوندنا ہے کے بعد ہم اس کو رمال دے کے ڈھک دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریسپے چھوڑ دیں گے یہاں پہ باری آتے جی سٹفنگ کی سٹفنگ ہم کر رہے ہیں ویجسٹیبل کی گوبی ہے شملہ میرچے ہے گاجر ہے ہری میرچے ہیں اور پیاز ہے یہاں پہ ہرا پیاز ڈالنا بھول گئے تھے ہری پیاز سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دادر مرچ لے لیں گے ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہی بھر کے لے لیں گے کالی مرچ اور ساتھ ہمیں چاہیے سویا سوز چلی سوز اور سرکا یہ چیزیں ہمیں چاہیے اور آئل ہم لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون کے برابر پھر یہاں پہ جی چیزوں کی کٹنگ کرنے کے بعد چولہ صاف کرنا تھا اس کو صاف کیا پھر آگے جی اپنی چیزوں کی طرف ان کو پکانا تھا ابتدienst мышری اپنی چیزوں کی طرف ان کو پکانا تھا اب ایک لے لیں گے کڑا ہی کڑا ہی لے لیں گے ہم اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آئل اور پھر ڈالیں گے پیاز پیاز ڈال کے اس کو تھوڑا سا نا پہلے نرم کر لیں گے نہ تو براؤن کرنا ہے نہ ہی اس کو کئی لائٹ براؤن کچھ بھی نہیں بس جب جس تھوڑا سا نرم پار جائے گا نا پیاز تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے باقی چیزیں تو یہاں پہ میں نے اس کے اندر جو تھا یہاں پہ ہاف کی سپون اس میں نمک بھی ڈالا تھا کیونکہ ڈو کے اندر بھی ہم نے نمک ڈال دیا تھا اور جو چلی سوس وغیرہ ہم ڈال رہے ہیں ان میں بھی نمک ہوتا ہے تو یہاں پہ جی پیاز نرم ہو گیا تھا ساتھ ہی پھر ہم نے باری باری ساری چیزیں ڈالنی شروع کر دی تھی مرچوں کو بھی بس ایک سے دو دفعہ ایسے ہلا لیں کہ ذرا دل کی تسلی کھلی مرچوں کا کچھا پان گتم ہو جائے یہاں پہ جی ساری ویجیس ٹیبل ڈال دی تھی اور پھر بریگ بریگ آپ نے اس کی نا کٹنگ کر لیں یہاں پھر ان کو نا کٹر سے کٹ لیں سویا سوس ڈال دیں گے چلی سوس ڈال دیں گے تقریباً ڈیڈ 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 ٹیبل سپون ہو جائے یہ میں نے اب آج ہی بنائے تھے اور آج ہی میں آپ کے لئے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں آپ لوگ کل بنا سکیں بڑے مسے کے بنے دیں آپ لوگوں نے بھی اسے نہ ضرور ٹرائی کرنا ہے یہاں پہ جس ساری چیزیں ڈال دی ہیں اب ان کی کر لیں گے مکس مکس کرنے کے بعد کلی مرچ بھی ڈال دی ہے نمک بھی ڈال دیں گے کٹی مرچ بھی ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے اس طرح مکس کرنے کے بعد تین چار منٹ کے لئے پکا لیں گے تاکہ یہ جو ہم نے چیزیں ڈال دی ہیں سویہ سوس وغیرہ چیلی سوس یہاں پہ کیچپ بھی ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون کے برابر کافی رہے گی اور پھر ان کو ہم نے دو تین منٹ کے لئے پکا لیں گے تاکہ جو سبزیوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اور جو ہم نے چیزیں ڈال دیں گے ان کا جو ٹیسٹ سبزیوں کے اندر چلا جائیں مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے دو تین منٹ پکا لیں گے پکانے کے بعد اس کو کار لیں گے تھنڈا تھنڈا ہوگا تو ہم اس کی سٹفنگ کر سکیں گے نمک بھی ڈال دی ہے آج خیر سے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم خیر خریص سے نا ہاف رمضان گزر گیا ہے آگے انشاءاللہ ہاف رہ گیا اللہ تعالی سب کو سیطان درستی وری زندگی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دیں میزہ ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تو یہاں پہ ہم کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیڑے جتنا ہم کو نا رول چاہیے بہت یہ ایسے آپ کو یہاں پہ بڑھے لگ رہے ہوں گے تو ہم نے بلکل چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے ہیں تین چار پہلے بنا کر رکھ لیں گے ساتھ ساتھ بھی بنا لینے ایزی رہے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا اس طرح سے ہم نہ ساتھ ساتھ بیلتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم نہ پیڑے بنا کر رکھ لیں گے اللہ تعالی سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے اور صحت اندرستی والی زندگی کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے امیزہ جو تھا ایک پلیڑ کے اندر نکال لیا تھا ساتھ ہم نے چیز بھی رکھ لی تھی مزریلا چیز ہے میرے پاس اور یہ کرش کی ہوئی ہے اس کو چوپ وغیرہ کرنے کی یا پیس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسی طرح سے مجھے پیک مل گیا تھا میں نے سوچا جب سے شروع ہوئے بچوں کے ایک دن بھی میں نے چیز والی کو چیز نہیں بنا کے دی تو پھر میں نے ان کو آج میں نے کہا کہ میں آپ کو نا ویجیسٹیبل کے ساتھ چیز ڈال کے رول بنا کے دیتی تو بڑے ہی مزے کے رول بنے دیں اس طرح سے ہم پیڑا بیل لیں گے دیکھیں گول نہیں ہم نے اس کو بیلا اور ہاف پہ اب ہم کاٹ اس طرح سے چھوڑی سے نایف سے کٹ لگا لیں گے ہاف پہ اس طرح سے مجھے لگ رہا تھا کہ کٹنا تھوڑا سے چھوٹے لیں گے میں پھر سے اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھا کر رہے دیں ہاف روٹی پہ آپ نے اس طرح سے اس کو لگا لینے کاٹ اور یہاں پہ پھر ہم رکھ دیں گے سٹفنگ جو ہم نے بنائی ہے ویجیسٹیبل کی وہ رکھ دیں گے ساتھ ہی ہم چیز ڈال دیں گے کم زیادہ آپ کر لیں جو بھی آپ کو سبزیاں کام ہیں یا چیز جو بھی ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے میں نے ایک ایک ٹیبل سپون کے برابر نا چیز ڈال دیں تھی اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا پھر سائیڈ سے پہلے ہم ایک دفعہ سیدھا اس کو فولڈ کریں گے پھر سائیڈوں سے فولڈ کریں گے تاکہ جو امیزہ ہے نا جب ہم فرائی کریں تو امیزہ باہر نہ نکلے اور نہ ہی اس کے اندر نا آئل بھرجیں پھر اس طرح سے اس کو سب کو نا ہم رول کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بڑے ہی اچھے نا رول بن گئے تھے سارے رول اسی طرح سے بنا کے ہم رکھ لیں یا پھر سا سات چار پانچ بنتے جائیں تو سا سات آپ لوگ نا ان کو فرائی کرتے جائیں میں نے ایسی کیا تھا کہ چار پانچ بنا لیے تھے ان کو کڑاہی کے اندر ڈال دیا تھا وہ فرائی ہونا شروع ہو گئے تھے آئل لیں گے کڑاہی کے اندر یہ دیکھیں پانچ رول میں نے پہلے بنا لیے تھے اور ان کو ہم اب کر لیں گے فرائی فرائی کرنے کا وہی طریقہ ہے جس طرح سے ہم پکوڑے بغیرہ یہاں وہ کرتے ہیں کہ آئل بہت گرم نہ ہو جب بہت زیادہ آئل گرم ہوتا ہے تو وہ چیز فٹا فٹ سے باہر سے اس کو کلر آ جاتا اندر سے وہ کچی رہ جاتی ہے اب میری یہاں پہ کوشش تھی کہ میں پانچ کے پانچ ایک بار ہی ڈال دوں کہ جلدی جلدی سے اس طرح سے نہ ہو جائے ویسے اس میں چار بھی ہوتے تو وہ صحیح تھے لیکن میں نے اس میں پانچ رول ہی رکھے ساتھ میں بنا رہی تھی چینیز چاول تو میں نے دیکھتا رکھا سائیڈ پہ تو ساتھ اس پہ نہ وہ اندھیرہ اندھیر اکڑا ہی پہ آنے لگ گیا تھا تو میں نے پھر وہ کر دیا تھا یہ دیکھیں جس طرح سے رول ہمارے بن گئے تھے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کہ اندر سے کیسے ہیں آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کرنا ہے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت ہی مزے کے رول تھے آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اللہ حافظ